سنت مبارکہ ہے تدمیری شریف میں حدیث پاک ہے حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا میں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور پلی کرنا یہ برکت ہے یہ میں نے تورات میں پڑھا تھا تو میں نے حضور اکرم کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ درست ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا کہ کھانے کی برکت کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا وضو کا مطلب کیا ہے تو علماء شارحی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کھانے سے پہلے جو وضو کرنے کا حکم دیا گیا یہ نماز والا وضو نہیں ہے یہ نماز والا وضو نہیں بلکہ اس وضو سے مراد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا اور کلی کرنا یہی کھانے کا وضو ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھوں کو دھونا اور کلی کرنا یہ کھانے کا وضو ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ برکت ہے اور یہ کھانے کی برکت ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کرے اور کھانے کے بعد اور اس کے علاوہ مزید حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا کہ جو کوئی کھانے سے پہلے وضو کرتا ہے وضو کا مطلب وہی کہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے کلی کرتا ہے جو کوئی کھانے سے پہلے وضو کرتا ہے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے کلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گھر سے محتاجی کو جور کر دیتا ہے محتاجی تندستی فقر و فاتح اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے جو کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ اور کھانے کے بعد میں ہاتھ دھو کر کلی کرے اسی طرح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد یہ جو کلی کرنا ہے اس کی بڑی برکتیں بھی موجود ہیں برکتیں کیا ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بندہ جب کھانا کھاتا گئے تو کھانے سے پہلے اسے ہاتھ دونی چاہیے کیونکہ آج اکثر موتیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیتے ہیں بغیر ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں پر انسان کے بہت سارے جراسی موتیں جو اس کو دکھائی نہیں دیتے اس کو نظر نہیں آتا قربان جائے رحمت العالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمت بری تعلیم ہے میرا آقا نے اشارت کرمایا کہ تم کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لوں اسی لیے کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھو گے تو جو پہلے سے جراسیم ہیں وہ ختم ہو جائے گے کلی کرو گے پہلے سے جو مو کے اندر کچھ غلازت اور کچھ جراسیم اگر موجود ہے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے محسوس بھی نہیں ہوتے اگر ہم کلی کریں گے حضور کی سنت کے مطابق اور کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا جب ہمارے پیٹ میں جائے گا تو وہ کھانا ہمارے لیے نقصاندہ نہیں ہوگا اور کھانے کے بعد بھی ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو داتوں کی بیماری میں ملوی سے داتوں کی بیماری جن کو آ چکی ہے داتوں کی بیماری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کھاتے ہیں کھانے کے کچھ ذرات داتوں کے درمیان میں اٹک جاتے ہیں داتوں پر لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ذرات آہیستہ آہیستہ اس کے اندر جراسیم پیدا کرنے لگتے ہیں داتوں کے اندر مسوڑوں کے اندر جس کی وجہ سے داتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے دانت نکلنے کی نوبت آتی ہے تو اگر دانتوں کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں اور داتوں کی تکالیف سے بچنا چاہتے ہیں تو حضور کی سنت مبارکہ کو ہمیں اپنانا پڑے گا پیارے آقا فرماتے ہیں تم کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو کھانے سے پہلے بھی کلی کرو کھانا کھانے کے بعد بھی اچھی طرح کلی کرو کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں صحت بھی عطا فرمائے گا اور تمہارے گھر کی محتاجی اور تندستی بھی ختم ہو جائے گی تو اس سے پہلے گا